جنوں کا وجود جو ہے نا وہ بہت پرانا ہے مطلب کوئی ہزاروں سال پرانا تو ہے ہی اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنوں کا وجود ہوتا ہے اب یہ تمام ہمارے انٹرنل معاملات انٹرنل راز جو ہیں ہمارے پتہ نہیں کیسے ودیشی ٹیموں کو پتہ چل گیا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک جن کا بچہ کھلا دیتے ہیں اپنی ٹیم میں اور ہمارے پاکستانی بیٹسمنوں کا جذبہ ایمانی ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹانگیں کہاں پنی شروع ہو جاتی ہیں وہ روح فنہ ہونے لگتی ہے اور جو پویلین ہے ان کو ماں کی گود لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی دھرہاں تک وہاں بہنچ جائیں اور چھپ جائیں پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ ہم باؤنسر نہیں کھیل سکتے جہاں چھاتی کی طرف بول آنا شروع ہوتا ہے وہاں ہماری آنکھیں بن اور کلمہ طیبہ کا ورث شروع ہو اب جب تک ٹیمپائر آنکھیں خود نہیں بول دیتا بھائی صاحب آپ جائیں گے یا میں لے کے جاؤں گا جب تک ہم کریسنے شروع ہوتے ہیں سب سمجھ گئے ہیں ایک لمبا فاز بولر کھلا دو باقی ساری ٹیم آرام کر لے گی اب یہ جو پاکستان نیزرینڈ والا ٹیس میش تھا اس میں کین ویلین سمجھ گئے اس نے کیا کہ ایک لمبا فاز بولر کھلایا ایک وکٹ کی پر کھڑا کیا ایک سلپ کھڑا کیا باقی پوری ٹیم کو لے کے چلا گیا اس کے بچے کی دعوت ختمہ جو تھی پوری ٹیم وہاں رہی واپس آیا تو میچ ختم ہو چکا تھا اچھا آپ کو پتا ہے ویسٹن ڈیس کی جو پورا سال ٹیم کھلتی ہے وہ ٹیم پاکستانی میچ میں ہوتی ہی نہیں وہ کرتے کیا ہیں پاکستان کا جب میچ ہونا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو اسی رات کو ساری ٹیم کو کہتے ہیں یا جائیں یا رب چھکیوں کیوں میں جائیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ کلپ کے جو باؤنسر ہوتے ہیں ان کو کھلا دیتے ہیں بس ان کو دیکھنا ہے اور پاکستانی ٹیم خود آ کے ان کے ہاتھ میں بکنے تک کھلا دیتی ہے کہ بھائی باؤنسر مت کرنا خود آ کے لئے اب یہی صورتحال دیکھ کر بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سونا یوریا کھلا دیں آگے جا کے جب بچے لمبے ہوں گے فاس بولر بنیں گے تو وہ 1971 کا بدلہ دوبارہ لے لے گی فلحال ان کے پاس بھی لمبہ بولر ہے اور چائنہ کہاں چھپ بیٹھے گا اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ سی پیک کے فوراں بعد وہ ایک کرکٹ ٹیم بنائیں گے اور اس کے لئے انہوں نے محمد ارفان کو شہریت دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے فیچر پلاننگ یوں ناؤ اپری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ بامتور نہیں کھیل سکتے لیکن کیا کریں ہمارے مزبہ اور وقار یونس بھائی کا وہ نہیں سمجھنے میں آ رہے ہیں میں صرف اندازہ لگا رہا ہوں کہ ٹیم میٹنگ میں کیا ہوتا ہوگا بیٹسمن مزبہ کو کہتا ہوگا مزبہ بھائی وہ بہت ہی لمبا ہے بانسر مارے گا بہت درد ہوگا مزبہ اس کو سمجھاتا ہوگا نہ میرے شیر نہ میرے شیر کچھ نہیں ہوتا چھوٹی سی چونٹی کاٹے گی پھر سب تھنڈا تھنڈا لگنے لگے گا یہ لے ماؤنٹین ڈیوپی کیونکہ درد کے آگے جیت ہیں اور پھر سب ڈنڈا ڈولی کر کے بیٹسمن کو میدان میں پھیکتے ہوں گے اچھا کسی کسی بیٹسمن کو تو مزبہ بھائی تاویز بھی دیتے ہیں صبح پانی میں پینے کے لیے اور ہاتھ پہ باننے کے لیے اور سانسر بولتے بھی ہیں جا بچہ جن باؤنسر نہیں کرے گا کچھ نہیں ہوگا اب ڈر کا حالم یہ ہے کہ کلپ سے آئے بھائے لڑکے کو یہ ورلڈ رینکنگ میں لے آتے ہیں اس کو اتنی وکٹیں دیتے ہیں اتنی وکٹیں دیتے ہیں کہ باقی کی وکٹیں اس سے ادھار کر لیتے ہیں کہ بھائی جب ہم نیکس ٹائم آئیں گے تو یہ باقی بچی وکٹیں بھی آپ کو دے دیں خدا رہا نیکس ٹائم باؤنسر نہ کرنا اب جیسے یہ نیزیلینڈ کا فاس بول ہے جیمی سن بھائی میں نے تو نہیں دیکھا اس کو آج تک اور میں تو نہیں جانتا اس کو ہم تو صدیوں سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو شاید کین ویلیم سن بھی نہیں جانتا ہوگا اور اس کی شکل سے ایسا لگتا ہے مجھے کہ آسٹریلیا کا کوئی ٹورس تھا جو یہاں نیزیلینڈ گھومنے آیا تھا بس نیزیلینڈ کرکٹ بورٹ کو پتا چل گیا ایک لمبا بند آیا ہے اس سے کرنے چلے گا ہے بات پوچھر بیٹا ہائٹ کتنی ہے بس آجاؤ شہریت بھی چیکنی کے اس کو میچ ہلا دیا اور ان صاحب نے کوئی درجونوں وکٹے لے لی پاکستانی خلاف اب ایسی ہی ایک ساؤت افریقہ کے بولر تو جناب دوائن اولیور جس کو ہم نے تقریباً دو لاکھ وکٹے نی ہے ایک ٹور کے اوپر ساؤت افریقہ میں 2019 میں اگر آپ شرعہ نکالیں اگر اوسطن آپ دیکھیں تو پاکستان میں ہر پانچ منٹ میں ہونے والا بچہ جب بڑا ہوگا اور کرکٹ کھیلے گا چاہے وہ کسی بھی لیول کی ہو وہ دوائن اولیور کو ہی وکٹ دے گا کیونکہ دوائن اولیور باؤنسر کرتا ہے میرا پاکستان کرکٹ بورٹ سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے صرف ایک مطالبہ ہے میرا بھائی